ہی ایوریون، ویلکم ڈو دس ویڈیو آج ہم بات کریں گے مالا نوول کے کس نمبر دو کے دوسرے حصے کی اس شام کیف بیسمنٹ میں اپنے کمرے کے میٹریس پہ بیٹھا تھا دیوار سے ٹیک لگائے سکیچ بک پہ پینسل لگرتا وہ کچھ بنا رہا تھا بار بار چند لکیریں کھیشتا پھر صفحہ پھار کے محرور دیتا اور اسے دور اچھال دیتا اس کا مون خراب لگتا تھا عجیب بیچینی تھی تب ہی سلیم دروازہ کھٹ کھٹ آئے بغیر اندر داخل ہوا کیف نے فوراں سے اس کیچ بک بن کر دی دستکت تو دے دیا کرو یار مگر سلیم کا چہرہ ایکسائٹمنٹ سے سرشار تھا آنکھوں میں چمک تھی کھانے کی ٹریوس کے سامنے رکھی اور وہیں میٹریس پہ بیٹھ گیا پتہ ہے وہ جو مالا باجی کی دبائی سے آنٹی آئی ہے نا نگینہ آنٹی ان کے بیٹے کو مالا باجی پسند آئی ہے امی کہہ رہی تھی لگتا ہے رشتہ ہو جائے دونوں کا جلد ملازمین کو ایسی باتیں کوئی نہیں بتاتا وہ گھر کے ہر کونے میں موجود ہوتے ہیں سوائے کام کا حکم سننے کے وہ ہر شئے سنتے ہیں اور جرس کرتے جاتے ہیں اور پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں ان کے مالک ان کی بہترین گوسب ہوتے ہیں وہ چونک گیا کمر سیدھی کی نام کیا ہے ان کے بیٹے کا زید سلیم نے دات نکالے اس تا خبر پہنچتے پہنچتے زیاد کا نام زید بن گیا تھا اچھا وہ زیاد ٹال اور ڈارک وہ خاموش ہو گیا چہرے کے ذاوی عجیب سے ہو گئے سکیچ بک بیگ میں رکھ دی اور لیپ ٹاپ اٹھا لیا سلیم نے للچاتی نظروں سے اس کے لیپ ٹاپ کو دیکھا اور قریب ہو کے سرگوشی کی کوئی فلم دیکھیں سینما کھوڑ رکھا ہے یہاں میں نے جاؤ اپنا کام کرو وہ ڈپٹ کے بولا سلیم گھڑھڑا کے پیچھے ہوا پھر آنکھوں میں برہمی دوڑ گئی دھوہا کر کے اٹھا اور وہاں سے نکل گیا کیف کچھ دیر لیپ ٹاپ پہ یوں ہی چند ٹاپ کھولے بیٹھا رہا پھر اسے بند کیا اور اس کیچ بک اٹھائے باہر آ گیا ابھی اثر کزہ نہیں ہوئی تھی خوبصورت سی شام ہر سو بھیلی تھی وہ گارڈ شیئر پہ بیٹھا اور گردن اوپر اٹھائی تو دیکھا کشمالہ اوپر ٹیریس پہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی بگن ویلیہ کے چامنے پھولوں کے رنگ جیسا لباس پہن رکھا تھا اور بال آدھے کیچر میں بندے تھے ہوا سے ایک لٹ بار بار گال تک آتی جسے وہ مسکر آ کے پیچھے کرتی ہینچوی کانوں میں لگائے وہ کسی سے بات کر رہی تھی اس کی آواز یہاں تک نہیں آتی تھی ریف نے موبائل نکالا اور چہرہ جھگا کے وائٹ ہیر کی چیٹ میں ٹائب کرنے لگا ایک آدمی ہے زیاد سلطان دبائی سے آیا ہے وہ کشمالہ موبیر میں انٹرسٹڈ ہے شاید شادی کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں پتہ کراؤ کہ یہ کون ہے کہیں یہ ہمارے لئے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا میسج پیج کے اس نے سپارٹ چہرے کے ساتھ کیچ بک کھول لی جب تیہ تھا کہ وہ اس کی زندگی سے نفرت کے ساتھ دور چلا جائے گا تو کیا ضرورت تھی اپنا مور خراب کرنے کی زیاد سلطان ہو یا کوئی اور وہ جلد یا بدی کسی اچھے انسان سے شادی کر لے گی جو اس کی زندگی میں دیانہ داری کے ساتھ داخل ہوگا اسے اس کے لئے تیار رہنا چاہیے یہ سوچنا آسان تھا کرنا مشکل مالک ہی ماں نے درست کہا تھا ہر انسان اس دنیا کا سفر کرتے ہوئے اپنے زوج کو تلاش کر رہا ہے لیکن سب کی تلاش کامیاب نہیں ہوتی اس نے ایک اور صفحہ پھار کے جنجلات کے ساتھ مروڑ دیا زیاد کا نام جب سے سنا تھا سارا مور برباد ہو گیا تھا زیاد کی کال آئی اوپر ٹیریس پہ بیٹھی مالک کے کانوں میں لکے ہنڈس فری میں ماہی پوچھ رہی تھی اس نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی ابھی تھک تو نہیں تم انتظار کر رہی ہو ظاہر ہے مجھے سسپنس ہو رہا ہے اب وہ دوسرا چھوٹا پھیک بھی دے پتہ ہے کیا مالا ماہی سوچ میں ڈو بھی کہہ رہی تھی مجھے زیاد جیسا آدمی تمہاری ٹائپ کا نہیں لگا کبھی تمہیں نہ ہمیشہ سے کسی اور طرح کا بندہ چاہیئے تھا اچھا وہ حضی مستن کیسا میں زیاد کو زیادہ نہیں جانتی بس جتنا اسے شوشل میڈیا پر فالو کیا ہے اس سے مجھے وہ کافی سنجیدہ سا لگتا ہے زیاد سلطان اس وقت اپنے لاہور والے گھر کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا میس پہ کتابیں پھیلائے وہ لیپ ٹاپ کے کی بورٹ پہ انگلیاں چلا رہا تھا کافی کا پاپ اڑا تامک ساتھ رکھا تھا آنکھوں پہ ریڈنگ گلاسز لگائے ہوئے تھے بال جل لگا کے سیٹ کر رکھے تھے سیاہ پینٹ پہ دیلی پولو شٹ پہنے وہ کام میں مصروف دکھائی دیتا تھا ہر وقت کام میں گم رہنے والا دفتن زیاد کے انگلیاں تھمی اس نے گردن گھما کے اپنے موبائل کی بجے ہوئی سیاہ سکرین کو دیکھا اس کے لبوں پہ مسکراہت بکر گئی چند لمحے وہ سوچتا رہا وہ رائٹر ہے اور گہری فلسفیانہ کتابیں پڑھتا رہتا ہے زیاد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد موبائل اٹھا لیا اور کلاسز اتایا کے سائٹ پہ رکھ دی اس کے آس پاس کمرے کی دیواروں پہ اونچھے بک شلف دکھائی دے رہے تھے جو بے تہاشہ کتابوں سے بھرے تھے وہ بے باک اور کیر فریسہ نہیں ہیں بلکہ دھی میں مزاج کا سو سمجھ کے بھولنے والا لگتا ہے کشمالہ کے نام کی چیٹ کھول کے وہ چند لمحے سوچتا رہا بار بار کال بٹن کی طرف انگلی بڑھاتا پھر رک جاتا اور کھرکی سے باہر دیکھنے لگتا جہاں شام کی مدھم روشنی میں نیم منور سا لون دکھائی دے رہا تھا گہری باتیں کرنے والا سادہ سا انسان اس نے ایک میسیج لکھا اور سینڈ کا بٹن دبا دیا بس ایک فکرہ لمبی چوڑی بنابتی تمہید کے بغیر وہ عمر میں تم سے ایک دو سال ہی بڑا ہوگا مگر وہ تمہارے مقابلے میں زیادہ ہی سنجیدہ لگتا ہے مجھے فون رکھ کے زیاد نے ریڈنگ گلاسز دوبارہ سے پہن لی اور زیرے لب مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا وہ ایک اچھی جوب کرتا ہے ساتھ لکھتا بھی ہے یعنی جوب اور شوق کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے والا بیلنس قسم کا آدمی ہے زیادہ ٹائپ کرتے ہوئے گاہے بگاہے ایک نظر مجھے ہوئے موبائل پر ڈال لیتا جیسے اسے کشمالہ کے جواب کا انتظار تھا اپنی پوسٹ اور سٹیٹر اپڈیٹ سے وہ مجھے کوئی رومینٹک انسان نہیں لگتا پریکٹیکل سا لگتا ہے حقیقت پسندی سے ہر چیز کا جائزہ لینے والا جیسے تم لیتی ہو میرا رشتہ نہیں ہو رہا یہاں ہم تمہاری بات کر رہی ہیں وہ برا مان گئی مالا حضی ہاں مجھے بھی ساتھ سنجیدہ اور پریکٹیکل سا لگا لیکن تم نے یہ کیوں کہا وہ میری ٹائپ نہیں ہے میں بھی سنجیدہ اور پریکٹیکل ہوں وہ انگلی پہ لٹ مروڑ دے ہوئے نیچے نظر آتے لون کو دیکھتے ہوئے الجی ہوئی سی کہہ رہی تھی کیا ماہی مالا کو مالا سے زیادہ جانتی تھی نہیں مالا تم امبیشیس ہو تم ایک جگہ رکھ کے نہیں رہ سکتی تمہیں آگے بڑھنے اور اونچے خوف دیکھنے کا شوق کشمالہ کی نظر نیچے گیٹ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے گیف پہ پڑھے اس کے عبرو ناغواری سے تنے تھے وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمعائے بیٹھا سکیچ بک گھٹنے پہ رکھے اس پہ تیز تیز پینسل چلا رہا تھا تمہیں ایسے مرد پسند ہے جن کے اندر گروہ کرنے کا جذبہ ہو ایسے مرد جو ٹھہرے پانی کی طنہ ایک لگا بندہ سا کام نہ کرتے رہیں کیپ گردن ترچھی کیے پینسل کو دو انگلیوں میں پکڑے ایک خاص زاویے پر رکھ کے چلا رہا تھا سر ہلایا اور زج انداز میں صفحہ پھار دیا تمہیں ایسا انسان چاہیے جو ناکام یا سوس نہ ہو بلکہ وہ اپنے کیریئر میں ترقی کر رہا ہو کیف نے تھک کے اس پھٹے ہوئے صفحے کو دیکھا پھر اسے مرور کے زمین پہ اچھال دیا وہ شدید مسترب نظر آتا تھا یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی امیر کا بھی بندہ چاہیے چاہے وہ چند ہزار بھی کماتا ہو لیکن وہ کام کرتا ہو اس کا کچھ اپنا ہو کوئی کام کوئی شوق کیف اب گردن دوسری طرف ترچی کیے نئے صفحے پہ نیچے اوپر نکیریں کھیچ رہا تھا ایسا آدمی جو فوکس چھو وہ فضول مشغلوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے وہ دیکھنے میں بھی اچھا ہو لیکن اس سے زیادہ اس کے مینرز اچھے ہوں لا پروہ اور بے ترتیب سانہ ہو اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آتا کیف کا فون بجھنے لگا اس نے اس کیچ بک پرے ڈال دی پیچھے ٹیک لگا لی اور ٹانگی لمبی کر کے میس پہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ دی پھر فون کان سے لگا لیا اور بات کرنے لگا اور وہ صرف بک سمارٹ نہ ہو سٹریٹ سمارٹ بھی ہو اور اس سمارٹنس کو وہ اپنے کام کے لیے استعمال کرے خود کو ضائع نہ کرے تمہیں مالا کھڑے پانی جیسے مر پسند نہیں تمہیں ہر پل آگے بڑھنے والے مر پسند ہیں اور زیاد میں یہ سب کچھ ہے وہ مسکرا کے گردن اٹھائے اوپر سیاہ آسمان کو دیکھنے لگی ہاں اس میں یہ سب ہے لیکن وہ کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند لگتا ہے مجھے اپنی باتوں سے ایسے لوگ تھوڑے سے تلخ ہوتے ہیں مگر سچے تو ہوتے ہیں نا جھوٹے خوابوں میں تو نہیں رہتے میرے پاس جتنے آپشنز ہیں زیاد ان میں سب سے بیسٹ ہے اس کے علاوہ میرے اردگرد کوئی ایسا سمارٹ کابل اور گوڈ لکنگ مرد ہے ہی نہیں گوڈ لکنگ سے یاد آیا یہ تمہارا ڈرائیور کیسا ہے ماہی کے آواز میں تجسر ساوبرا بگ بھی کہہ رہی تھی شکل کا بہت اچھا ہے بس زبان کافی لمبی ہے شرم کرو وہ میرا ڈرائیور ہے اور تمہیں اچھی تنہ پتا ہے آواز آہستہ کی وہ میرا گارڈ بھی ہے ماہی نے افسوس سے گہری سانس لی تم گارڈ کیوں ہائر کرتی ہو مالا جب تمہیں اور مجھے اچھی تنہ معلوم ہے تمہارے پیچھے کون پڑا ہوا ہے اور اچھا چھوڑو ماہی نے بات پلٹی جانتی تھی یہاں ان دونوں کی لڑائی ہو جانی تھی یہ بتاؤ تمہیں وہ کیسا لگتا ہے ڈرائیور ہی لگتا ہے بس اس نے نیچے بیٹے کیف کو دیکھا وہ مددم آواز میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا لبوں پہ مسکراہت تھی اب وہ قدر ریلیکس نظر آ رہا تھا ہاں لیکن وہ کوئی غریب لاچار سا ملازم نہیں ہے اچھے خاندان کا ہے سفورہ کا کزن ہے پھر وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں گیا تمہارے لیے دوسرے شہر میں شفر ہو گیا ہے کیا کہنا چاہ رہی ہو یہی کہ مرد بہت سادہ ہوتے ہیں اتنا تردد کسی عورت کے لیے وہ تب ہی کرتے ہیں جب یا تو انہیں مالی منافع نظر آئے یا ان کا کسی پہ دل آ جائے کیف بجارے کو لمبی چورے تنخواہ تو مل نہیں رہی تم سے پھر وہ کیوں تمہارا گارڈ بنا ہوا ہے ماہی اور ماہی کی سارے دنیا پہ شک کرنے کی عادت اف وہ صرف اپنی جوب کر رہا ہے ویسے بھی میرا خیال ہے اس نے لہچے کو سرسری سا بنایا اس کی زندگی میں کوئی لڑکی پہلے سے ہے اسی سے فون پہ لگا رہتا ہے اوہ یعنی تم اس کی کالز پہ نظر رکھتی ہو سلیم کی کالز پہ تم نے کبھی نظر نہیں رکھی وہ بھی تم لازم ہے ماہی اور کیا مسئلہ ہے میں زیاد کی بات کر رہی ہوں اور تم کیف کو درمیان میں لے آئی ہو کیونکہ تم زیاد کی بات اب کر رہی ہو ہماری ہر ویڈیو کال میں تم آدھا وقت مجھے یہ بتاتی ہو کیف کتنا سمارٹ ہے اور تمہیں اس کے نئے بزنس کے فیل ہو جانے کی کتنی فکر ہے میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی اس نے خفگی سے فون بن کر دیا پھر دیکھا زیاد کا میسج آیا ہوا تھا وہ اس سے کال کرنے کا پوچھ رہا تھا ہاؤ ڈیسنڈ اس نے شور لکھ کے میسج بھیجا تو فوراں سے زیاد کی کال آگئی کیسی ہیں آپ کشمالہ اپنا نام اس کی زبان سے بہت منفرد لگا اور اچھا بھی امید ہے میں نے آپ کو ڈسٹرپ کیا ہوگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ ہلکے سے ہز دی آپ بتائیں کوئی کام تھا آپ کو جی ایک کام تھا سوچا آپ سے مشورہ لے لو ذرا ٹھہر کے بولا پہلے بھی آپ کی مشوری کی وجہ سے میں دوبارہ سے لکھنے لگا ہوں چلیں مجھے خوشی ہوئی میرا مشورہ آپ کے کام آیا وہ واقعی اس کے لئے خوش ہوئی تھی دراصل ہم آج کل یہاں میرے دادا کے گھر رہ رہی ہیں وہ بہت دھیمہ بولتا تھا ٹھہر ٹھہر کے میرے ابو بھی آئے ہوئے ہیں اور سب عشدار امی ابو سے ملنے آتے رہتے ہیں گھر میں کافی رش ہوتا ہے یہاں میں سکون سے کام نہیں کر پاتا اب جتنے دن چھٹی پہ آیا ہوں اتنے دن کام بھی تو کرنا ہے آپ کسی کافی شاپ سے بھی کام کر سکتے ہیں جی لیکن کافی شاپ میں آپ ایک حد تک بیٹھ سکتے ہیں وہاں شور بھی ہوتا ہے میں سوچ رہا تھا لاہور میں کوئی اچھی کو ورکنگ سپیس تو ہوگی جی لاہور میں ایسی بہت سی جگہیں کھل گئی ہیں بلکہ میرے کلاس ویلو نے گولبرگ میں اپنی پوری بلڈنگ بنائی ہے اس میں جم بھی ہے اور ریسٹورین بھی گریڈ آپ مجھے وہ جگہ دکھا سکتی ہیں شور میں بھی آسم سے بات کرتی ہوں آسم وہی میرا کلاس ویلو جس نے اپنی کو ورکنگ سپیس بنا رکھی ہے اوہ اوکے مگر ایسے معاملات میں کسی کا ریفرنس ہونا بہتر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ساتھ آ سکتی ہیں اس نے عام سے لہجے میں کہا لیکن کشمالہ نے فون کان سے ہٹا کے دیکھا کیا یہ مجھ سے ملنے کا بہانہ ہے میں جھک کر کے بتاتی ہوں ظاہر ہے یہ اس سے ملنے کا بہانہ تھا وہ مسکرا کہ آسم کو کول ملانے لگی آسم زہر اور اس کا کلاس ویلو تھا ایک زمانے میں وہ شدید کمزور اور پڑھاکو ٹائپ لڑکا ہوتا تھا جو بہت شائع تھا اور آج وہ ایک کامیاب انٹرپرنئر تھا اس نے تین ساڑھے تین سال پہلے ایک کو ورکنگ سپیس کی بنیاد رکھی تھی جو آج کامیابی سے چل رہی تھی اس کے بزنس گریجویٹ کلاس فیلوز یا کامیاب تھے یا ناکام ایک وہی تھی جو کامیاب ہو کے بھی ناکام ہوئی تھی یہ ایسے دنوں میں سے ایک دن تھا جب ایک لمحے کے لئے دل کا موسم کشگوار ہو جاتا اور دوسرے ہی لمحے سارے مسائل یاد آنے پہ طبیت مقدر ہو جاتی باہر کا موسم بھی کچھ اسی تنہ کا تھا ایک دم شدید گرمی ہو جاتی اور ایک دم سیاہ بادل چھا کے سارے میں چھایا کر دیتے کیل ساری رات جاگنے کے بعد وجہ کے بعد تھوڑی دیر سونے اپنے کمرے میں گیا تھا گھنٹہ پر سویا اور پھر واپس باہر آ گیا اپنی کافی بنائی کہ کڑک چاہے اس سے کوشش کے باوجود نہیں بنتی تھی اور لیپ ٹاپ لیے گارچرے کی طرف آ گیا آسمان گہرا نیلا تھا جب کیف نے لیپ ٹاپ کھولا پھر وہ کافی کے گھوٹ بھڑتے ہوئے کام کیے گیا اور ساتھ ساتھ آسمان کی نیلاہر کم ہوتی گئی یہاں تک کہ سنہری افشاں نے سارے میں اجالہ بکھیر دیا کوئی گھنٹے بھر بعد اس نے ذرا سا سستانے کے لیے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑا ہوا تسبیح ہاتھ میں بکڑے وہ یوں ہی گھر کی چار دیواری کا چکر لگانے لگا اکاب جیسی آنکھیں احتراف کی گھروں کا جائزہ لے رہی تھی گیٹ کے گریب اس نے گردن اوچی کر کے باہر جانکا سب خاموش اور نارمل تھا اور تب ہی اس کی نگاہ گیٹ سے باہر گئی ڈرائی وے پہ خون گیرا تھا کیف اپنی جگہ ساکت ہو گیا پھر تیزی سے گیٹ کھولا مگر باہر نہیں نکلا قدم وہیں زنجیر ہو گئے گیٹ کے ساتھ بھی خون پھیلا تھا بڑے بڑے سرک کترے سڑک تک جاتے تھے وہاں جا کے خون ختم ہو جاتا تھا جو بھی تھا اس نے بڑی مہارت سے سڑک سے گیر تک خون پیکا تھا وہ خون پھلانگتا ہوا باہر نکلا اور بھاگتا ہوا سڑک تک آیا پھر ایڑیوں پہ چاروں طرف گھوما سڑک سنسان پڑی تھی آس پاس کوئی بھی نہ تھا اس نے چنجلا کے سڑک کی تارکول کو پیر سے تھڑا مارا یہ کس نے کیا اور کب وہ یہی تھا ساری رات فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ سویا تھا کیا یہ تب ہوا تھا اس نے مڑ کے دیکھا سارا گھر خاموش پڑا تھا سلیم بھی سو رہا تھا کسی کو علم نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے اسے خاموشی سے یہ جگہ صاف کرنی تھی ہاں وہ کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا تھا لیکن وہ اسے پرشان نہیں کرنا جاتا تھا صبح دس بجے کے قریب جب کشمالہ تیار ہو کے باہر نکلی تو وہ کار کے ساتھ ٹیک لگائے ہشاش بشاش سا کھڑا تھا ایک نظر کشمالہ کو دیکھا تو نگا وہیں ڈھر سی گئی وہ سر چکائے پرس میں کچھ تلاش کرتی باہر نکل رہی تھی اس کے بال آدھے کیچر میں بندے تھے اور چند لٹے چہرے کی دھائیں بائیں گیر رہی تھی اس نے آج ہلکہ فیروزی لباس پہنڈ رکھا تھا اور پیروں میں سفیل بلوک ہیلز تھی پرس کی زب بند کرتے ہوئے اس نے چہرہ اوپر کیا تو سب زانکے کیف کی طرف اٹھیں اس نے کشمالہ کو کافی دن بعد ہلکے پل کے میک اپ میں دیکھا تھا کہاں جانا ہے بی بی نہیں آج میں خود چلی جاؤں گی وہ ڈرائیونگ ڈور کی قریب آئی لیکن کیف نے ہاتھ ہینڈل پہ رکھ لیا کشمالہ نے چونک کے اسے دیکھا آپ اکیلی نہیں جائیں گی میں ساتھ جاؤں گا اس کا چہرہ سنجیدہ تھا میں نے کہا نا آج ضرورت نہیں ہے اس نے نرمی سے کہا لیکن ہاتھ نہیں بڑھایا آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے یا نہیں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا اس کے اکب میں سورج تھا کشمالہ کی آنکھیں دھوپ سے چھوٹی ہو گئی ہے اس نے سر ہلایا کیف دو قدم آگے آیا دھوپ کا راستہ رک گیا سورج اس کے پیچھے چھپ گیا اب وہ سامنے تھا اور ایک گرد کوئی تپش نہ تھی وہ چھاؤں میں تھی میں ساتھ جاؤں گا بی بی آپ پیچھے بیٹھیں اس نے جابی کے لئے ہاتھ بڑھایا کشمالہ نے جابی اس کے ہاتھ میں تما دی وہ واقعی اس کی زندگی آسان بنا دیتا تھا گلبرگ جانا ہے ایک کوورکنگ سپیس ہے وہاں کام کاج کے نام سے کیف ڈرائیف کرتا رہا اور وہ باہر دیکھتی رہی لاہور عجیب شہر تھا یہاں پنجاب کی بہت سے رنگ بکھرے تھے اسلام آباد مختلف تھا وہاں تین کلاسز تھیں دو کلاسز امرہ کی تھی اور تیسری لوور میڈر کلاس یعنی عام لوگوں کی عام لوگوں کی کلاس ہر جگہ نظر نہیں آتی تھی البتہ امرہ کی دونوں کلاسز ہر طرف چھائیں تھی ایک اہلیٹ کلاس شدید لبرل تھی اور دوسری اہلیٹ کلاس شدید مذہبی دبکے پر مشتمل تھی جن میں سکولرز اور پڑھے لکھے دبلیگی شامل تھے یہ دونوں امیر کلاسز ایک ساتھ بڑی ہوئی تھی اسلام آباد ایک بہت چھوٹا شہر ہے وہاں کی اہلیٹ میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا کلاس فیلو نکل آتا ہے اسلام آباد کی اہلیٹ سٹوڈنٹس عموماً ہائی سکول سے ایمپورٹڈ ڈرگز میت آئیس ایکسٹاسی اور کینہ بیس پر لگ جاتے ہیں ان کے والدین ان کی انعادات سے عموماً سرفے نظر کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کو ایسے سکولز میں اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ ان کے سکول فیلوز کے والدین سے تعلقات بنا کے وہ فائدہ اٹھا سکیں لاہور ایسا نہیں تھا یہاں بہت سی کلاسز تھیں گو کے اسلام آباد کی طرح لاہور میں بھی اہلیٹ دو حصوں میں تقسیم تھی ایک شدید مذہبی اور دوسرے شدید لبرل لیکن یہاں کی اہلیٹ میں لبرل زیادہ تھے اور ان کے سکولز بھی ویسے ہی تھے جیسے اسلام آباد کے البتہ لاہور میں ایک بہت بڑا طبقہ دوسرے شہروں سے آنے والی فیملیز کا تھا جو اپنا میاری زندگی بہتر بنانے بڑے شہر آئے تھے ان کی اکثریت کی کزشتہ نسل نے لاہور آتے ہی کیبل کلچر کو اپنا لیا تھا کیونکہ وہ اپنے احساسے کم تری دور کر کے لاہوریوں کے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے سو انہوں نے اپنے ایک دار سے پیچھا چھوڑانا شروع کر دیا ان کی وہ کزشتہ نسل اب بھوڑی ہو رہی تھی اور نئی آنے والی نسل ان سے کہی زیادہ دین سے دور تھی اس نئی نسل کی اکثریت اپنے والدین کے گاؤں کزبے یا چھوٹے شہر کا نام لینے میں شرمندی کی محسوس کر دی تھی لاہور میں دو ہی تفریحیں تھیں ریسٹورنٹ اور شاپنگ مال اور نئی نسل بس انہی میں پڑی تھی ایک اور طبقہ سٹوڈنٹس کا تھا ہاسٹل میں مکہم سٹوڈنٹس کا ان میں سے بھی اکثریت لاہور سے باہر چھوٹے شہروں کی تھی جب یہ شروع شروع میں لاہور آئے تھے تو لڑکے باجمات نمازیں پڑھتے تھے ان کی چھوٹے چھوٹی داریاں ہوتی تھی اور لڑکیوں کے سر پہ ہجاب ہوتے تھے پھر ان میں سے کچھ ہی تھے جو اپنی ویلیوز پہ قائم رہے آہستہ آہستہ نمازیں مصروفیت میں کو گئیں داریاں شیو ہو گئیں اور ہجاب اتر گئے لاہور میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ میں سے تقریباً ساٹھ فیصد لڑکے لڑکیاں فائنل ایر تک پہنچنے سے پہلے ہی سگریٹ اور ڈرکس پہ لگ جاتے تھے اور ان کے چھوٹے شہروں میں مقیم ماں باپ اس عمر سے ناواقع ہوتے تھے اور ہر ماں اپنے بچے کو ہاؤسٹل کے اخراجات کیلئے پیسے بیچتے تھے جن میں سے ایک بڑا حصہ ڈرکس پہ خرش ہو جاتا تھا لاہور آنے والے تمام سٹوڈنٹس اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتے ڈرکس پہ لگنے والے اکسل سٹوڈنٹس درمیان میں ہی اپنا تعلیمیں سلسلہ توڑ دیتے تھے مگر بہت سے سٹوڈنٹس نشے کی لگت کے باوجود تعلیم مکمل کر لیتے تھے ایسے میں وہ تمام گریجویٹ چاہے وہ ڈرکس کرتے ہوں چاہے نہ کرتے ہوں چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے لبرل ہوں پیسہ کمانے کے وقت ان سب کا ایک صحیح حال ہوتا ہے قسمت اور بخت سب سے زیادہ چلتا ہے اور پھر بعد محنت اور قابلیت کی آتی ہے کچھ گریجویٹس کو نوکری مل جاتی ہے اور کچھ کہیں سے پیسے چھوڑ کے کاروبار شروع کر لیتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا طبقہ بے روزگار نوجوانوں کا ہوتا ہے جن کو کام نہیں ملتا کچھ نے پڑھائی مکمل کی تھی اور کچھ نے درمیان میں چھوڑ دی وہ نوکری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور کاروبار کرنے کے لیے ان کے پاس اگر سرمایہ ہے تو جگہ نہیں یہ نوجوان نکم میں یسوس نہیں ہوتے ان کے پاس بس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ یہ اپنے کام کو ترقی دیں ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا چھوٹا موٹا کام شروع بھی کر رکھا ہوتا ہے کوئی آن لائن جوب کرتا ہے تو کوئی آن لائن بزنس ان سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کے پاس کام کرنے کے لیے جھگہ نہیں ہوتی گھر میں کام کرنے سے سستی کا شکار رہتے ہیں مگر آفس بنانے کا سرمایہ نہیں ہوتا ایسے میں اپنے کام کو ترقی کیسے دیں ایسے لوگوں کے لیے ترقی آفتہ ممالک میں کو ورکنگ سپیس بنائی جاتی ہے جہاں وہ کرائے پہ آفس فلور سنگل آفس یا ایک سنگل ڈیس بھی لے سکتے ہیں اور وہاں سکون سے بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں یہ کانسرپ پاکستان میں چند برس پہلے متعارف ہوا تھا اور جیسے جیسے آن لائن کام بڑھتا جا رہا تھا یہ کانسرپ ترقی کرتا جا رہا تھا وہ بھی اس وقت ایسی ہی ایک کو ورکنگ سپیس کی طرف جا رہی تھی جو اس کے کلاس فیلو آسم نے بنائی تھی البتہ راستہ آسان نہ تھا درمیان میں کسی مذہبی جماعت کا جلوس تھا اور روڈ بلوک تھا تھوڑی دے بار کار رک گئی اور جب چند لمحے کے لئے کار آگی نہیں بڑھی تو کشمالہ ان جنجلہ کے کیف کو دیکھا کسی دوسرے راستے سے لے جاؤ مجھے وقت پہ وہاں پہنچنا ہے تھوڑی سی تاخیر اس قابل نہیں ہوتی کہ انسان اپنا موٹ خراب گرے کشمالہ بی بی دس منٹ اوپر لگ جائیں گے لیکن راستہ کھل جائے گا وہ بے نیازی سے بولا اس کے انداز میں ہمیشہ سے کچھ تھا جیسے وہ کسی سے نہیں ررتا اس بات سے بھی نہیں کہ وہ اس کی بے تکلفی کا برا مان جائے گی اور نہ جانے کیوں وہ برا نہیں مانتی تھی کیف کا انداز کبھی بھی غصہ درانے والا نہیں ہوتا تھا اور ہاں میں نے سی سی ٹی وی کے لئے کہلوا دیا ہے ہم آج مبین منزل کے تمام داخلی دروازوں پہ کیمرے لگوا رہے ہیں ہاں وہ تو لگوانے تھے لیکن خیریت کچھ ہوا ہے کیا وہ چونکی کیا ہم کچھ ہونے کا انتظار کریں گے میں آپ کا گارڈ ہوں کشمالہ بی بی یہ میری جوب ہے وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا آج اس کا انداز قدرہ مختلف تھا جیسے وہ خود سے بہت کچھ تیہ کیے بیٹھا تھا وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی کار ابھی تک رش میں پسی ہوئی تھی دوب بھی تیز ہونے لگی تھی ایسی کے باوجود اسے گھٹن ہونے لگی تمہارا بزنس پلان کیسا جا رہا ہے باہر دیکھتے ہوئے اس نے سرسری سا پوچھا وہ چونکا چہری کی سنجیدہ لکیرے قدری نرم پڑی گہری ساز اندر کھیج کے خارج کی شاید میں نہیں کر باؤں گا ایک نکتے پہ ذہن سٹک ہو گیا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا اور جو دنیا کے لئے قابل قبول ہے اس کو کرنے کے لئے دل نہیں مانتا کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندے کی پشت کو دیکھا پھر اس ٹریلنگ پہ جمعے اس کے ہاتھوں کو یہ نوجوان اتنا ٹیلنٹڈ ہے لیکن صرف اس لیے کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے یہ آج تک ناکام تھا اسے افسوس ہوا بتاؤ کہاں پھسے ہو شاید میں تمہاری مدد کر سکوں وہ دوستانہ انداز میں بولی کیف چندہ میں خاموش رہا بتا اور آرٹسٹ آپ کو رنگ کیوں اچھے لگتے ہیں وہ وینڈ سکرین کے پار سرک کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا وہ اس سوال کا پسے منظر نہیں سمجھ پائی لیکن اسے جواب دینا تھا کیونکہ رنگوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے ہر رنگ بات کرتا ہے ایک بچہ وائپر لیے آیا اور جلدی جلدی کار کی وینڈ سکرین پہ صرف والا پانی سپری کرنے لگا اس سے پہلے کہ وہ لوگ منع کر دیں آپ کا فریویڈ رنگ کونسا ہے سرخ جواب جتنی جلد آیا وہ چونکا سیڈ برک کی وجہ سے اس نے بدوقت گردن پوری مور کے کشمالہ کو دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرت تھی تاجب تھا جیسے اس سے اس جواب کی توقع نہیں تھی سرخ کیوں کیف نے لہجے کو عام سا بنایا البتہ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا گردن کے بال کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ سرخ رنگ گفتگو کرتا ہے وہ باہر دیکھتے ہوئے کہنے لگی بچہ اب دوسری جانب سے آکے ونڈ سکرین کا بقایا حصہ صاف کر رہا تھا اور کیا کہتا ہے سرخ رنگ وہ سانس رو کے سن رہا تھا سرخ کہتا ہے مجھے یاد رکھو یہ رنگ توجہ کیشتا ہے یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے ریٹ رائیڈنگ ہوت کا چگہ کسی اور رنگ کا ہوتا تو یاد نہ رہتا ریر شوز والی رڑکی کے جوتے سیاہ ہوتے تو بھول جاتے ان کی رنگت کی سرخی نے انہیں یاد رکھوایا سرخ خون کا رنگ ہے پر آنکھ کا بھی یہ لباس یا میک اپ میں ہو تو بتاتا ہے اس کو کسی خاص موقع کی وجہ سے پہنا گیا ہے جب آپ سرخ رنگ پہنتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے ٹرافک کا راستہ کھل گیا کیف نے شیشہ نیچے کر کے بچے کو سو روپے کا نوٹ پکڑایا اور کارس اس روی سے آگے بڑھا دی مگر بہت سے لوگ سرخ سے غیر آرامدہ ہوئی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرخ ٹو مچ ہے جس ٹو مچ اس کی آواز میں تلخی تھی چوبن تھی لوگوں کے لئے تو ہر چیز ٹو مچ ہوتی ہے لوگوں کی سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لئے اس کا دل چاہے لیکن تمہارے بزنس پرین کا اس سے کیا دعلق نہیں بزنس کے لئے نہیں پوچھ رہا تھا کسی کو کچھ گفت کرنا تھا رنگ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا اس کا لہجہ بدل گیا اب وہ عام سا لاوبالی سے کیف کا لہجہ بن گیا وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ سچ نہیں کہہ رہا لیکن کشمالہ ایسی باتیں نہیں کریتی تھی اسے کیا وہ دونوں ایک ساتھ آسیم کے آفس میں داخل ہوئے وہ دبلہ پتلہ سا بستہ کا نوجوان تھا گلاسس لگاتا تھا کشمالہ کو دیکھ کے گرم جوشی سے اور کھڑا ہوا پھر کیف کو دیکھ کے تھٹکا آنکھوں میں نہ سمجھی بھرا سوال اُبھرا کیف اعتراف کا جائزہ لیتے ہوئے کھرکی تک آیا باہر جھاکا سڑک چند فلورز نیچے تھی پھر باتروم تک گیا دروازہ کھول کے اندر دیکھا پھر دروازہ بن کیا اور کشمالہ کی طرف مڑا آپ بیٹھیں میں باہر ہوں سنجیدگی سے کہہ کے دروازے کی طرف بڑھا کشمالہ آسم حیرت سے ہسا تم نے باڈی کار رکھ لیا ہے اُف کیف اس سے قبل کشمالہ معذرتی انداز میں کچھ کہتی کیف دروازے سے واپس آیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا پھر گردر نیچے کر کے آسم کو گورا جی رکھ لیا ہے کوئی مسئلہ ہے کیا آسم کی مسکرہ سمٹ گئی نفی میں سر ہلایا نہیں نو پرابلم ہاؤ آر یو کشمالہ کیف اسے گوردے ہوئے باہر نکل گیا میں ٹھیک ہوں اچھا میرا کزن آنے والا ہوگا تم نے اس کو اپنا بہترین کارنر آفس دکھانا ہے ڈسکاؤنٹ بھی اور پروٹوکال بھی آنکھوں سے اشارہ کیا وہ تھوڑی سی نروس تھی زیاد سے اتنے دن بعد ملاقات ہو رہی تھی اور اسے نگینہ آنٹی کی کہی باتیں یاد تھی سر جی آپ فکر ہی نہ کریں میں سمجھ گیا ہوں تھوڑی دیر بعد وہ آسم کے ساتھ مین لابی میں کھڑی تھی دونوں کی نظر لفٹ کے بند دروازوں پہ تھی زیاد چند منت لیٹ تھا کوئی اور ہوتا تو وہ بہت برا مانتی کیونکہ وہ وقت پہ پہنچی تھی لیکن یہ زیاد تھا یہ تیہ تھا کشمالہ اس کی بار کا برا نہیں مان سکتی تھی لفٹ کے دروازے حس کی آواز سے کھلے چند افراد باہر نگلے ان میں زیاد سلطان بھی تھا اس نے سن رکھا تھا بعض لوگ کسی محفل میں آتے ہیں تو اپنی شخصیت کے سہر سے چراغوں میں روشنی نہیں رہنے دیتے تمام نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہیں اور پھر واپس نہیں لوٹتی وہ بھی ایسا ہی تھا وہ لفٹ سے نگلا اور دائیں بائیں چہرہ گمائیا پھر سامنے دیکھا تو کشمالہ سے نظر ملی وہ ہلکا سا مسکر آیا اس کی مسکرات میں شانہ صاحبی تھی اور ممنونیت بھی وہ متوازن سا قدم بڑھاتا ہوا اس کی طرف آیا وہ آج بھی ویسے ہی لگ رہا تھا دراز قد اور ہینڈسوم اس نے خاکی پینٹ پہ آدھے آسین والی نیوی بلو پولو شیٹ پہن رکھی تھی گیلے بال ایک طرف کو جمائے اس کی سامنے چہرے پہ تازہ شیف کی نیلا ہٹ تھی اس کی نظر کشمالہ سے ملی تو اسے لگا جیسے اس آدمی کی کمی تھی اس کی زندگی میں وہ وہ سب کچھ تھا جو وہ نہیں تھی وہ ایک ہی چیز کے دو حصے تھے جو برسوں سے دنیا کا سفر کرتے ایک دوسرے کو تلاش کر رہے تھے آپ کے آنے کا شکریہ کشمالہ اس کے قریب آ کے اسے دیکھتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولا تھا وہ کتنا دھیمہ اور شاہستہ سا تھا وہ نو پرابلم کہتے ہوئے تعرف کروانے لگی یہ آسم ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں ہائے زیاد آسم نے گرم جوشی سے ہاتھ بڑھایا زیاد نے مسکر آ کے اس سے ہاتھ ملایا اور میں کیف جمال ہوں کشمالہ چونک کے مڑی اسے تو وہ بھول ہی گئی تھی وہ ان سے تھوڑا فاسا رکھ کے ان کے پیچھے چل رہا تھا خود ہی آگے آیا اور ہاتھ بڑھا دیا وہ مسکرہ نہیں رہا تھا بلکہ اس کے چھپتی ہوئی نظرے زیاد سلطان کے اوپر جمعی تھی گویا اندر تک اتر رہی ہوں زیاد نے اسی رسمی مسکرہت کے ساتھ ہاتھ ملایا اور شاہستگی سے پوچھنے لگا آپ بھی یہاں کام کرتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے کوئی عجیب سا تنہا ان کے دمیان آئل تھا نہیں میں کشمالہ بی بی کے ساتھ ہوں اپنا ہاتھ الہیدہ کر کے کیف پیچھے ہوا چہرہ انو سنجیدہ تھا زیاد یہ کیف ہے میرا ڈرائور بھی اور اسسسٹنٹ بھی کچھ تھا جو کشمالہ کو اچھا نہیں لگا تھا چند لمحے پہلے تک کشمالہ اور زیاد دو تھے ایک دوسرے کا گمچتہ حصہ اسے دھوکہ تکون بننا اچھا نہیں لگا تھا ڈرائور کے لفظ بھی زیاد چونکا پھر اس نے سر سے پیٹھتا ایک نظر کیف پہ ڈالی کشمالہ جانتی تھی اسے ایک نظر میں وہ کیف جمال کو سکین کر رہا تھا اچھا لگا آپ سے مل کے کیف زیاد نے اسی رسمی انداز کے ساتھ سر کو جمبش دی کیف اب بھی نہیں مسکرائیا اسے اگورتے ہوئے دو قدم پیچھے ہو گیا ہم اوپر جا کے آفیس دیکھ دے ہیں کیف تم یہی رہو کشمالہ تحکم سے کہا ساتھی آنکھوں سے گورا بھی تو وہ وہیں رک گیا آسم انہیں لیے ایکزیکٹیف لفٹ کی طرف آ گیا جہاں سے انہوں نے ٹاپ فلور پہ جانا تھا وہ آ کے چلنے لگا اور وہ دونوں اس کے پیچھے آنٹی کیسی ہیں زیاد اس کے کندے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس کے پرفیرم کی خوشبو سائی رہداری میں پھیل گئی تھی ٹھیک ہیں بس یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دینے سے دل عجیب سا ہو جاتا تھا کیا بتائے اور کتنا بتائے امی بتا رہی تھی ان کی بات ہوئی تھی تو آنٹی کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی وہ نرمی سے دھیمہ دھیمہ سا بولتا تھا اتنا کہ اگر وہ شور میں بولے تو شاید کشمالہ کو آواز ہی نہ آئے وہ ٹھیک ہو جائیں گی اس نے زیاد سے زیادہ خود کو تسلی دی وہ عمارت کے ڈا فلور میں داخل ہوئے تو وہاں گہما گہمی تھی ایک طرف منگربی طرز کی کافی شاپ کے نقشے پہ کیفیٹ ایریا بنا تھا دوسری جانب جن کی طرف زیادہ دروازہ تھا ہر طرف روز چھوئے کافی بینز کے خوشبو پھیلی تھی ہماری کو ورکنگ سپیس میں مختلف طرح کے لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں آسم ان کے آگے چلتا ہوا اپنی بلنگ کی خصوصیات بتا رہا تھا آپ کو سارا دن کافی اور چائے فری ملے گی جتنی چاہے آرڈر کریں ایک ورکنگ شف میں انسان کتنی کافی پی سکتا ہے دو کب شاید تین کب زیاد متاثر ہوئے بغیر بولا وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اعتراف کا جائزہ لیتے ہوئے قدم بڑھا رہا تھا آسم خاموش ہو گیا پھر دوبارہ ہمت کی جم کی ایکسس فری ہیں ہمارے پاس سویمنگ پول بھی ہے اس کے علاوہ میٹنگ رومز بھی ہیں آپ کو کسی سے ملنا ہو تو آپ اپنی مرضی کا میٹنگ روم بک کر سکتے ہیں کانفرنس کے لیے ہم کانفرنس روم بھی مویا کرتے ہیں ہماری ایپ پہ جا کے آپ چند گھنٹے کی نوٹس پہ کوئی بھی روم بک کر سکتے ہیں نہیں مجھے کسی سے ملنا نہیں ہے تنہائی میں سکون سے بیٹھ کے کام کرنا ہے وہ تائرانہ نگاہوں سے اعتراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا آسیم اب کی واقعی خاموش ہو گیا پھر وہ انہیں سیڑھیوں کے ذریعے ٹاپ سے نشلے فلور پر لے آیا کورنر میں ایک گلاس دور کھولا تھا تو سامنے چھوٹا سا آفس نظر آیا کشمالہ نے اندر قدم رکھا تو آنکھوں میں ستائش ابری آفس کی دیواریں گری تھیں جن میں چند پینٹنگز آویزہ تھیں ایک طرح سفید ورک ٹیبل اور ایگزیکٹف چیہ رکھی تھی دوسری جانب کسی مہمان کو بٹھانے کے لئے کرسی رکھی تھی دیوار پہ چند کیبنرز بنی تھی اور دروازے کے مقابل دیوار پہ مستطیر کھڑکی نظب تھی آسیم نے کھڑکی کے بلینڈز اوپر کیے تو سورج کی روشنی نے سارے کمرے کو منور کر دیا وہ ایک مغربی ممالک کے جیسا چھوٹا اور کوزی سے آفس تھا زیاد آگے بڑھا اور کھڑکی سے نیچے جاگنے لگا آپ کو صرف آفس کی مہانہ چارجز پے کرنے ہوں گے چائے کافی کے علاوہ اے سی اور انٹرنیٹ بھی فری ہے جتنا چاہے استعمال کریں آسیم فقر سے بتانے لگا اوقات کی بھی پابندی نہیں بلڈنگ چوبیس گھنٹے کھلی ہوتی ہے آپ جب چاہے آئیں بلڈنگ میں داخلے کے لئے آپ کا ایک سمارٹ کارٹ ہوگا اس کو سوائب کر کے آپ داخل ہوں گے اور ہاں آپ کی آفس کے چاہبیس رواب کے پاس ہوگی پرائیویسی اور سیکیورٹی کا یہاں پورا خیال رکھا جاتا ہے اشمالہ مسکرہ دی آسیم نے کتنا اچھا سسٹم بنا رکھا تھا وہ گلبرٹ میں ایسی دوئے مارتے یوں ہی تو نہیں چلا رہا تھا اسے واقعی آسیم پہ فقر ہوا پھر کیسا لگا آپ کو یہ آفس آسیم نے کھنکار کی پوچھا زیاد کھرگی سے نیچے جھاک رہا تھا اس سائٹ کا ویو کافی ڈسٹیس فل ہے دیکھیں یہاں سے سڑک بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور کچھرے کے ڈرم نظر آتے ہیں ہم سڑک کے اس حصے کا کچھ نہیں کر سکتے یہ تو انتظامیہ والوں کا مستہ ہے یہ ہماری چکہ نہیں ہے سمجھ سکتا ہوں لیکن اس ویو نے آفس کی خوبصورتی خراب کر دی ہے وہ جہبوں میں ہاتھ ڈالے اب گردن اوپر نیچے گھما کے اعتراف کا جائزہ لینے لگا کشمالہ کی مسکراہت مددن پڑھنے لگی وہ خاموشی سے اگزیکٹیف چیر پہ آ بیٹھی اور ٹانگ پر ٹانگ جمع لی اب وہ بگ اور زیاد کو آفس کا معاینہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی دیواروں کے کونے میں سیم بھی لگی ہوئی ہے چند ہفتوں میں یہ پینٹ اکھڑنے رگے گا آپ نے لائٹنگ بھی کم رکھی ہے زیاد نے سوچ پورٹ کے بٹن دبائے کہ شاید مزید بتیاں جھل جائیں لیکن شاید کی سپورٹ لائٹس بات اتنی ہی تھی میں لکھاری آدمی ہوں آسم مجھے جگہ ایسی چاہیے تھی جو مجھے کرییٹیوٹی میں مدد دے نہ کہ مجھے گھٹا گھٹا سا محسوس کروائے جیسے یہ دیوارے یہ بہت ڈارک ہیں وہ مایوسی سے گردن اٹھا اردگرد دیکھ رہا تھا ویو بھی ایسا نہیں جو ذہن کو فرش کرے پھر آسم کو دیکھا اور رسمی مسکرایا میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا آسم کا جو جھاک کی تنہ بیٹھ چکا تھا اس نے ڈھیلے ڈالے انداز میں شکریہ دا کیا اور میں کافی بجواتا ہوں کہہ کے باہر جلا گیا اب کس یاد نے اسے دیکھا پھر روزی لباس والی لڑکی کرسی پہ بیٹی بجی بجی سی لگ رہی تھی مجھے لگا آپ کو یہ جگہ پسند آئے گی آپ گلتی کیوں فیل کر رہی ہیں اس میں آپ کا کیا قصور پھر میں نے اس جگہ کو رجیکٹ نہیں کیا بس اتنا کہا ہے کہ سوچوں گا وہ کھڑکی سے ہٹا اور کشمالہ کے سامنے والی کرسی کیچ کے بیٹھا میں سر میں کچھ بہتر کی دوقع کر رہا تھا مگر ابھی آسم کو اس بلڈنگ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے خیر وقت کے ساتھ سیکھ جائے گا مجھے یہ آفس آپ کی رائٹنگ کے لحاظ سے مناسب لگا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر ماں بیمار نہ ہوتی تو وہ یہی آفس لے لیتی اور اسی سے اپنے نئے کام کا آغاز کر دی اسے تو یہ سارے مسائل نظر نہیں آئے تھے کیوں کیا وہ چیزوں کے گہرائی میں نہیں جاتی تھی آپ یہ جگہ پہلے دیکھ چکی تھی نہیں میں نے آپ کے ساتھ ابھی دیکھی ہے اور آپ نے پانچ منٹ میں اس کو لینے کا فیصلہ بھی کر لیا وہ مسکر آیا آپ کے بارے میں میں نے ایک اندازہ لگایا تھا آپ دوسروں کو بہت جلد چانس دے دیتی ہیں اعتبار بھی جل کر لیتی ہیں میں اسے فیصلے نہیں کرتا میں وقت لیتا ہوں اور سوچ سمجھ کے تمام زاویوں سے کسی چیز کو برکتا ہوں کچھ تھا جو دروازی کی درست سے رینگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ان دونوں کے دمیان ہائل ہو گیا ایک بددیری کا احساس جس نے کچھ دیر پہلے کا جوش ٹھنڈا کر دیا تھا میں وائپس پہ چل دی ہوں زیاد کنٹرول جوئے پہ بیٹی لڑکی نے کندے اچھ گائے اگر میری گھٹ فیلنگ یہ کہے کہ یہ کام درست ہے تو میں اسے کر لیتی ہوں گھٹ فیلنگ ہمیشہ درست نہیں ہوتی مثلا میرے آفس میں کچھ دن پہلے ایک لڑکی آئی وہ یاد کر کے بتانے لگا وہاں دبائی میں اس نے اپنے مالی مسائل کا ذکر اتنے اندوہناک انداز میں کیا کہ میں متاثر ہو گیا اور شاید میں اسے جوب دے دیتا لیکن پھر میں نے سوچنے کے لیے ورک لیا بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا اس کے حالات ایسی نہیں تھے جیسا نقشہ وہ کھیچ رہی تھی میں ہوتی تو اس کے لیے آفس میں جگہ بنا دیتی اور اس کو نوکری دے دیتی کیونکہ میری ماں کہتی ہیں جب ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے ہماری زندگی کشادہ کرتا ہے اس کا انداز سنجیدہ تھا کچھ تھا جو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا سامنے بیٹھا سیاد مسکر آیا میں دیکھ سکتا ہوں آپ کیسے لوگوں کو جوب دے دیتی ہیں کشمالہ نے گہری سانس تھی اب کی وہ بولی تو انداز قدرے سکتا آپ کا اشارہ میرے ڈرائیور کی طرف ہے غالباً وہ دیکھنے میں اچھا بنا لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں اس نے ایک سال پہلے ایک اپنی کمپٹی بنائی تھی جو فلوپ ہو گئی تھی اور وہ تب سے بے روزگار اور مکروز تھا میری جوب سے اس کے کرزیں نہیں اتریں گے لیکن کم از کم وہ کسی قابل تو ہو جائے گا آپ مہربان دل کی مالک ہیں اسی لئے کسی نے آپ کے پاس آکے اپنی مالی مجبوریوں کا ذکر کیا اور آپ نے یقین کر لیا وہ مسکر آیا جیسے بڑا کسی بچے کی بات پر مسکر آتا ہے آپ میری جگہ ہوتے تو کیا ایسے نوجوان کو جوب نہ دیتے وہ کرسی پر آگی ہوئی اور آنکھوں کی پتیاں سکور کے اسے دیکھا وہ سننا چاہتی تھی وہ آگے اسے وہ سننا چاہتی تھی وہ آگے سے کیا کہتا ہے نہیں میں اس نوجوان کو جوب بلکل نہیں دیتا سیاد نے شانے اچھ گئے کیونکہ میں دل سے نہیں دماغ سے فیصلہ کرتا ہوں مثلا آپ کا ڈرائیور کم اسسسٹنٹ کہہ رہا ہے اس کے اوپر ایک سال سے کرزیں ہیں انٹرسٹنگ مگر آئی فون کا جو موڈل اس کے ہاتھ میں تھا وہ ابھی ستمبر میں ریلیز ہوا ہے ایک کرزوں کا شکار آدمی چھ ہزار درہم تین لاکھ روپے کا فون اٹھا کے نہیں گھومتا نہ ہی وہ ٹوم فورڈ کے جودے پہنتا ہے سرمائی دیواروں والے آفس میں ایک لمحے کے لیے سناڈا چھا گیا میں اپنے اچھے برے کی پہچان کر سکتی ہوں میرا ڈرائیور چاہے مہنگا فون اٹھائے چاہے ڈیزائنر جودے پہنے اگر وہ میرا کام ٹھیک کر رہا ہے تو یہ میرا مستہ نہیں ہے آپ برا مان گئی میرا یہ مطلب نہیں تھا زیاد کی چہرے پر معذرتی تازر تھا میں صرف ایک بات کہہ رہا تھا کبھی کبھی کسی کی نصیحہ سن لینی چاہیے کشمالہ یہ انسان کو بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے زیاد سلطان کے گہرے مشاہدے کی وہ صلاحیت جو اسے اس دن متاثر کر گئی تھی آج شدید بری لگی تھی میں چلتی ہوں مجھے کہیں پہنچنا ہے کیا آپ کو مزید یہاں کچھ دیکھنا ہے وہ گھڑی دیکھتی اٹھ گھڑی ہوئی اس کی سب زاکھیں اب بے تاثر تھی اور پیشانی پر شکنے تھی زیاد بھی کھڑا ہو گیا نہیں میں بھی چلتا ہوں لیکن امید کرتا ہوں ہم دوبارہ مل سکیں گے پھر وہ رکا نہیں اس کافی کے لیے بھی نہیں جو آسم بجوانہ بھول گیا تھا غالباً سر کے خم سے اسے خدا حافظ کہا اور لمبے لمبے ڈھک بڑھتے ہوئے وہاں سے نکل گیا کشمالہ نے اسے لفٹ کی دروازوں کے پیچھے گم ہوتے دیکھا تو واپس بیٹھ گئی کونیا میز پہ بچھا دی اور چہرہ ایک بازو پہ رکھ دیا میز پہ گٹ کی ہر کسی تہ دی اس نے اس پہ انگلی سے لگیے کیجی دستک پہ نظریں اٹھائیں کیف چوکٹ میں کھڑا تھا وہ ٹال اور ڈاک کہاں گیا چلا گیا وہ میز کی سطح پہ لکی رکھیش رہی تھی آپ اپسٹ ہیں غور سے کشمالہ کا چہرہ دیکھا کوئی سوش رہی ہوں وہ انگلی سے گٹ پہ چند حروف لکھ رہی تھی م اے ل اے کیا وہ کھڑکی سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا جوگرز کی کینچی بنا لی وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا ہمیشہ ایسے کڑا ہوتا تھا سینے پہ بازو لپیٹے ایک جوتھر دوسرے کے آگے رکھے کیف اس جگہ میں تمہیں کیا کیا خامیہ نظر آتی ہیں بہت سی گنواؤں کشمالہ نے تھک کے اسے دیکھا وہ آسم کی کامیابی بھی خوش تھی اور یہاں سب کو خامیہ نظر آتی تھی کو ورکنگ اسپیسز میں ڈیس کے درمیان فاسطہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہر ورکر کو اپنی پرائیویسی ملے کیونکہ یہ اسپیسز ہمیشہ تف لپ ہوتی ہیں جب ورکر خامشی سے کام نہیں کر سکتے لوگ یہاں جس سکون کی دلاش میں آتے ہیں ان کو وہ ملنا چاہیے ورنہ وہ گھر میں ہی نہ کام کر لے وہ واقعی انگلیوں پہ گنوا رہا تھا دوسرا تمام ہالز میں آرکیٹیکٹر کی تھوڑی سی گلتی ہے بہت سی جگہ ڈیکور میں زائع کی گئی ہیں بلخصوص کونے وہاں بہت کوزی سے کورنرز بنایا جا سکتے تھے کشمالہ نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا پھر لائٹنگ کو پھر گرے دیواروں کو کیف نے ان میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں کیا تھا اور اور اس پورے بلڈنگ میں ایک چیز کی کمی ہے وہ مسکر آیا پودوں کی ہے نا وہ بھی ہلکا سا مسکر آ دی ساری بدلی اور کلفت دور ہونے لگی جیسا کہ آپ کہتی ہیں کشمالہ بی بی رنگوں کی اپنی زبان ہوتی ہے سبز رنگ تو پوری لوگت ہے یہ کری ایکٹیویٹی کا رنگ ہے یہ ذہن کو فریش کر کے اس میں نت نئے آئیڈیاز ڈالتا ہے آسیم کو صرف ایک مشورہ دیں بلڈنگ میں پودے اور سبز رنگ کا اضافہ کر دیں اور یہ آفیس اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی یہ کیسا ہے جنت ہے لہور میں کانر آفیس وہ بھی اس قیمت پہ کہاں ملتا ہے میرے پاس پیسے ہوتے تو فور اس جگہ کو لے لیتا تمہیں کم روشنی یا باہر کی منظر سے مسئلہ نہ ہوتا وہ ہنس دیا گال کا گڑھا واضح ہوا میں نے لیپ ٹاپ پہ سر جھکا کے کام کرنا ہے سوئی میں دھاگہ نہیں ڈالنا اوپر سے چائے کافی فری ہے ایک انسان دن میں دو تین کبھی پی سکتا ہے کیا فائدہ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جنہیں خود کو روز بستر سے نکال کے کام پہ آنے کے لیے مجبور کرنا پڑتا ہے وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں ان کے سر پہ کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا ایسے میں کو ورکنگ سپیسز میں فری کافی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کے پاس کام پہ آنے کا کوئی بہانہ ہو لگجری کو انجوائے کرنے کا دل جائے ورنہ کوئی کافی یا چائے کا بھوکا نہیں ہوتا اور آپ اتنی منفی باتیں کیوں کر رہی ہیں دو چھار آرچیٹیکٹر کی گلتیاں تو ہر بلڈنگ میں ہوتی ہیں مگر آسیم اس جگہ کو اچھا منیج کر رہا ہے کچھ نہیں گھر چلو ماں کیلی ہوں گی وہ ہاتھ جارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی وہ آسیم سے نہیں ملنا چاہتی تھی عجیب شرمندیگی سے محسوس ہو رہی تھی جاتے جاتے رکھ کے کاف کو دیکھا پھر نظرے اس کی ہاتھوں میں پکڑے فون تک گئی اس کے جھوٹے یقیناً ریپلکہ تھے لیکن فون اصلی تھا اس نے پہلے نوٹ کیوں نہیں کیا تم تو کہہ رہے تھے تم پہ ایک سال سے کرزے ہیں پھر آئی فون کا یہ نیا موڈل کیسے خریدا کیف نہ گھبرایا نہ بریشان ہوا ہلکے سے شانے اجھگا دیئے میں نے کب کہاں میں نے خریدا ہے گفت ملا ہے اتنے مہنگے گفت کون دے سکتا ہے ایک لڑکی نے دیا ہے امی لڑکیاں مہنگے دعفے دیتی ہیں سب آپ کی طرح نہیں ہوتی جو صرف تنخہ دیں وہ بھی لیٹ کشمالہ نے گھور کے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئی اس کی ہیل کی آواز سارے کوریڈور میں گونچتی گئی کیف نے سینے میں مکی سانس خارج کی کوف سے اس فون کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا وہ کتنا کو چھپائے گا اس سے میں نے اس ساری بات سے ہی نتیجہ نکالا ہے میں مالا کے ماہی نے اس کا لمبا سا ٹیسٹ پڑھنے کے بعد جواب لکھا تھا تم اتنے دن بات زیاد سے ملی اور تم نے کیف کی وجہ سے اس سے بحث کی میں نے کیف کی وجہ سے اس سے بحث نہیں کی وہ میری چوائس میں مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا وہ کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تھک تھک ٹائپ کر رہی تھی ہو سکتا ہے وہ آفیس اس کے لیے مناسب نہ ہو مالا وہ تمہارا دل رکھنے کے لیے اس آفیس کو نہیں لے سکتا تھا نا ویسے بھی وہ مجھے بہت خوشک اور پریکٹیکل سا لگتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا قصور ہے لیکن اس کو کیف کے بارے میں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا پھر کیف یار کون ہے یہ کیف میں نے اس کو دیکھنا ہے تمہاری ہر بات میں اس کیف کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ وہ آدھے سے زیادہ دن میرے ساتھ ہوتا ہے مالا تم نے زہیر کے ساتھ پانچ سار کام کیا اور میں نے تمہارے مو سے زہیر کا ذکر پار جفعہ بھی نہیں سنا سوائے اہم موقع کے مگر کیف سپیشل ہے میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی اور ماہی ہزتی تمہارے اس دعوے کے ایک سپارے ڈیٹھ چھ گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے وہ بھی مسکرہ دی اس کو گھر اتار کے وہ کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا پچھتی سٹریٹ میں ایک پارک بنا تھا کیف سورج اور گرمی کے پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں ایک بینچ پہ بیٹھا اور کال ملا کے فون کان سے لگایا اس کے چہرے پہ بچہنی تھی زیادہ سلطان کے بارے میں معلوم کیا جیسے میرے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں ہے مالک تلکی سے بولا پھر گہری سانس لی ہاں معلوم کیا تھا وہ کوئی رائٹر ہے اور ایک اچھی جوب کرتا ہے ماں باپ کا اکھلوتا بیٹا ہے باپ شریف سا ہے وہ بھی جوب کرتا ہے ماں ہاؤس وائف ہے اور قرآن پڑھتی پڑھاتی ہے نیک شریف ماں باپ ہیں اور اس نوجوان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے کم گو آنرٹ سا ہے تمہیں اسے کیا مسئلہ ہے اس کو مجھ سے مسئلہ ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتا یوں ہی لگتا ہے مجھے کیف ناپسندیدگی سے بولا میرا خیال ہے تم اسے پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سرگی میں انٹرسٹڈ ہے اس لیے میں تمہیں ایک ریالیٹی چیک دیتا ہوں مالک کی سرد آواز میں استعزا تھا تم کیف جمال ہو ایک ناکام انسان جس کا نہ کوئی کیریئر ہے نہ کوئی سماجی حیثیت تم کشمالہ مبین کے ڈرائیور اور گارڈ ہو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھے گی تم اس کی جتنی حفاظت کر لو جس جن اس کو معلوم ہوا تم اس کو کس طرح دھوکہ دیتے آئے ہو وہ تم سے نفرت کرے گی تمہاری اس کہانی کا علمناک انجام ایسے ہی ہونا ہے اس لیے اس کو یہیں ختم کر دو حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں ہے بس وہ اس کے اندر کی ساری امیدیں چوس جاتا ہے وہ جو بار بار بھولنے لگتا تھا اسے ایک دفعہ پھر حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے میں کیف جمال ہوں ایک ناکام انسان جس کا کوئی کیریئر یا سماجی حیثیت نہیں ہے اس نے خود سے دہرایا کسی سبق کی طرح اسے بار بار خود کو یہ یاد کروانا تھا کیونکہ وہ اسے ایسے ہی دیکھتی تھی وہ گھر آئی تو ماں اپنے کمرے میں تھی اس نے جوتے لاؤنج میں ہی ادھار دیے اور ننگے پیر چلتی ہوئی ماں کے کمرے کی طرف آئی ماں نے اس کے آنے کی آواز نہیں سنی تھی اس لیے انہیں معلوم نہیں ہو سکا اور کشمالہ ان کے سر پر پہنچ گئی وہ الماری کا پر کھولے کھڑی تھی اور ہاتھ میں سوہن حلوے کا ڈبہ تھا وہ چھپکے چھپکے سے اس سے حلوہ نکال کے کھا رہی تھی ڈبہ بن کیا تو چونک گئی وہ پہلوں پہ ہاتھ رکھے سرک پڑھتے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے کڑی تھی تم کبائی انہوں نے ڈبہ بن کیا پر الماری میں رکھنے لگی لیکن کشمالہ نے وہ ان کے ہاتھ سے لے لیا آپ کو میرا حساس ہے ماں وہ دبا دبا سا چلائی میں دو دن سے پریشان ہوں آپ کی فاسٹن شوگر 140 سے نیچے کیوں نہیں جا رہی اور آپ میری ساری محنت ضائع کر رہی ہیں اسے ایک سٹوپڈ حلوے کے پیچھے آواز بلند ہونے لگی ماں نے چھوڑی پکڑے جانے پہ سر جھکا لیا ہتیلی بیٹ پہ رکھی اور سہارے سے بیٹ پہ بیٹھیں ماں آپ کو تھوڑا سا بھی احساس ہے میرا آپ کے پیچھے میں کونسی قربانیاں دیتی ہوں آپ کی صحت کے لیے کتنا ہلکان ہوتی ہوں مگر آپ کو احساس ہے ہی نہیں نہ میری زندگی کا نہ میرے کام کا آپ کو اتنی سے بھی میری پروا نہیں ہے کہاں کا غصہ کہاں نکڑ رہا تھا آسوس کی آنکھوں سے زاروں کتار گر رہے تھے وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئی الماری سے ٹیک لگائے اور زور زور سے رونے لگی بتا نہیں ایک دم سے اتنے سارے آسوس کہاں سے آ گئے تھے بس بچے کریں ماں کا خیال اور ماں اس نے نہیں کرنا ہوتا بچوں کا خیال ماں نے چہرہ اٹھایا ان کی بوری آنکھوں میں بیچارگی تھی اچھا میں اب کوشش کروں گی کہ میٹھا نہ کھاؤں ایک ڈرہ سہمہ سا انداز تھا پریشانی کشمالہ نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور تب اسے احساس ہوا ماں جان بوجھ کے میٹھا نہیں کھاتی تھی وہ جانتی تھی وہ ان کے لئے اچھا نہیں ہے وہ کوشش بھی کرتی تھی خود کو روکنے کی مگر وہ کرنے ہی پاتی تھی یہ ان کے بس میں نہیں تھا یہ زیابتی اس کا مرض ہی ایسا تھا وہ بھی اتنی ہی مجبور تھی جتنی کے مالا وہ وہاں سے اٹھی اور آنسو صاف کیے پھر ڈبا واپس علماری میں رکھا اور علماری بند کی ماں نظریں جھکائے بیٹھیں تھی کشمالہ ان کے ساتھ بیٹھ پہ بیٹھی اور نرمی سے ان کے فرہ باگندے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ماں بس کچھ دن آپ نے کنٹرول کرنا ہے اگر آپ کے گھٹنے کی سرجری کی نعبت آئی تو مسئلہ ہوگا اور ہاں آج سے آپ میرے کمرے میں شفر ہو رہی ہیں آپ کو محول چینج کرنے کی ضرورت ہے نرمی سے ان کا گندہ دبایا ماں نے سر ہلا دیا کوئی مضاہمت نہیں کی ہاں ویسے بھی تمہارا موہا ڈرائور باز نہیں آیا ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے اسے آسوں کے درمیان میں ہسی آگئی اچھا باتیں کیا کرتا ہے یہ تو بتائیں مجھے نہیں سمجھ آتی کوئی دوسری زبان بولتا ہے کشمالہ حزدی وہ آپ کی وجہ سے انگریزی بولنے لگ گیا کیا وہ کیف کو فون کالز کرنے سے نہیں روک سکتی تھی اچھا نہیں لگتا تھا رات میں بگ بھی اور وہ ماں کی ساری چیزیں لیے مالہ کے کمرے میں آ گئے ماں کو آج کل چلنے میں کچھ زیادہ ہی دشواری پیش آ رہی تھی جیسے وہ بہت تکلیف سے چل رہی ہو مالہ کے کمرے میں آئی تو ہاپتی ہوئی بیٹ پہ بیٹ گئی پھر گردن گھما کے اطراف میں دیکھا اس کے کمرے کی ایک دیوار سیتون رنگ کی تھی اور باقی تینوں دیواریں ایش وائٹ تھی مالہ ہم ہوتل میں ہیں نہیں ماں ہم اپنے گھر ہیں ماں کے ساتھ کبھی پشاور جاتے کسی شادی پہ تو ہوتل میں رہا کرتے تھے ماں کو رشتہ داروں کے گھر رہنا پسند نہیں تھا مالہ کے کمرے کی سیٹنگ بھی اسی ہوتل کے کمرے جیسی تھی سفید چادرے اور بیٹ کور ماں پھر سے مکس اپ کر رہی تھی یہاں بریک فاسٹ فری ہے ماں ہم ہوتل میں نہیں میرے کمرے میں ہیں پھر سے یاد کروایا اچھا اچھا میں ذرا نماز پڑھ لوں وہ کھڑی ہو گئی وہ جانتی تھی ماں نماز پڑھ چکی ہیں بگ بھی گوا تھی لیکن ماں کو بھول گیا تھا ان کی زد ویسے بھی سارے چار صدا میں مشہور تھی مالا ان کو باتروم لے گئی پتہ نہیں کیوں اسے خوف تھا ماں پسل نہ جائیں پھر سے ان کو وضو کروایا اور انہوں نے پھر سے نماز پڑھی پھر وہ سونے گی تھی تو وہ بیٹ پہ دوسری طرف آ بیٹھی اور لیپٹاپ گود میں رکھ لیا ماں اس کی طرف کروڑ لیے آنکھیں موندے ہوئے تھیں ہاتھ میں تذبی تھی جس کے وہ دانے گرا رہی تھی کام کرتے کرتے مالا نے ان پہ نظر ڈالی اس نے آج ماں کو کتنی سنا دی یہ ہم دوسروں کا غصہ اپنی ماں پہ کیوں نکالتے ہیں دوستوں پہ کیوں نہیں نکالتے باس پہ کیوں نہیں نکالتے کیونکہ ماں پہ ہمارا بس چلتا ہے اور ماں بھی جب کر یہ کیوں سن لیتی ہیں ماں سے لڑنے کے بعد کا گلد اس گلد کا کیا کرے انسان اس کا دل برا ہونے لگا اس نے لیپٹاپ بند کر دیا اور ان کا چہرہ دیکھنے لگی کہتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہنے سے بھی سواب ملتا ہے کیا وہ سواب ان ساری تلک باتوں کو مٹا دیتا ہے جہاں اپنی ماں سے کہہ دیتے ہیں وہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی ان کا چہرہ کتنا کمزور ہو گیا تھا چند ہی دن میں وہ برجاسی گئی تھی اور چہرے کی بائیں طرف کی جل لٹک گئی تھی جیسے ملالا یوسف زہی کا چہرہ فیشل نرف کی ڈیمج ہونے سے ایک طرف سے مختلف ہے ایسے ہی ماں کا چہرہ بائیں انگل سے مختلف تھا یہ اس نے آج نوٹ کیا تھا ماں کو کیا ہوتا جا رہا ہے وہ سوچی نزوں سے انہیں دیکھے گئی تب ہی ماں نین سے جاگی چونک کے اسے دیکھا آج میں نے راگ کو چاہے نہیں پی گھر والوں نے بھی ہمیں چاہے نہیں پوچھی کون سے گھر والے ماں جن کے گھر ہم آئے ہوئے ہیں وہ دل کھول کے حضی ماں ہم اپنے گھر میں ہیں اوہ اچھا بے اختیار ماتے کو چھوا جیسے اپنے بھول جانے پہ جہمندگی ہوئی ہو ہم اسلام آباد نہیں آئے ہوئے تمہارے ماموں کے گھر نہیں ماں ہم میرے کمرے میں ہیں ماں ہی سے کہو سو جائے ماں نے اس کی طرف سے کروٹ موڑ لی ماں ہی کہاں ہوتی ہے ماں اس نے دھور آیا کیانیڈا کے سوبر بردش کولمبیا میں وہاں کے موندے بڑھ بڑھا رہی تھی ماں نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا ہی تا کہ ماں کی دیمی سے آواز آئی وہ بچہ پھر کہاں گیا ماں نے تیزی سے لیپ ٹاپ بند کیا اس کا سانس رک گیا تھا شش ماں سو جائیں اس نے ان کا کندہ دپت پایا ایک لمحے کو جیسے اس کا گلہ بن ہونے لگا پھر اس نے گہرے گہرے سانس دیئے ماں اور ماں ہی اس بچے کو بھولتی کیوں نہیں تھی چلی ویل کے اس چھوٹے سے گھر میں اس وقت دوپہر کا وقت تھا ماں ہی لانگ روم کے سوفے پہ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے نیم دراز تھی ہاتھ میں ریمور تھا اور بھی تہجی سے چینل بدل رہی تھی فتن اس کی نگاہ ٹی وی کیابنٹ پہ پسلتی گئی وہ بدوقت اٹھی اور ننگے پیر چلتی کیابنٹ تک آئی اسے کھولا اور اپنی سکیچ بک نکالی واپس سوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ دیرے دیرے سفے پلٹانے لگی یہاں تک کہ وہ تصویر سامنے کھل گئی ماں بینہ اس تصویر کو دیکھے گئی خاموشی سے پلک جھبکائے بغیر وہ ایک تین چار سال کے بچے کی تصویر تھی ان کی زندگیوں میں جو مسائل تھے ان سب کا ذمہ دار یہ بچہ تھا کیا وہ مالا کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دہرے بیٹھی رہے گی کیا وہ اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرے گی جو اس کے سامنے موں کھولے گھڑی تھی وہ حقیقت جو اس کو نگلنے کے لئے تیجار تھی بلکہ اس کو کیا اس کے پورے خاندان کو نہیں وہ مالا نہیں تھی وہ ماہی تھی اسے اس سارے معاملے کو خود ہی ختم کرنا تھا کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا لیکن وہ ایک بات جانتی تھی ماہی کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا اس نے موبائل اٹھایا اور ڈاکٹر رائت کے نام سے ایک چٹ کھولی پھر اس کی انگلیاں ڈائپ کرنے لگی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں کیا کلیا پرسو ہم مل سکتے ہیں ڈاکٹر رائت اس کے شہر سے ڈیر گھنٹے کی مصافت پہ موجود شہر وینکور میں رہتے تھے وینکور ایک بڑا شہر تھا دنیا کی مہنگے ترین شہروں میں سے ایک عباد اور وہ ویکنڈ پہ وینکور جایا کرتے تھے اور وہاں دن گزارتے شاپنگ کرتے اور پھر واپس آ جاتے وہ وہاں سہر و دفری کے لیے جاتے تھے انجوائے کرتے مزہ کرنے مگر اس دفعہ ماہی وہاں کچھ اور لینے جا رہی تھی ان تمام سوالوں کے جواب لینے جو اس کو راتوں کو جگائے رکھتے تھے اگلا سارا دن گھر کے کاموں میں گزرا وہ بغبی سے صفائیاں کرواتی رہی پھر رمضان کے آنے سے پہلے کچھ چیزیں بنوا کے فریز کروانی تھی گروسری لانی تھی ایسے میں موئی سے بات کرنا اسے یادی نہیں رہا دوپہر میں آسم کا فون آیا تمہارے پرفیکشنس کزن نے آفس لے لیا ہے اس نے مزید کوئی شکایت نہیں کی اس نے کہا یہ آفس چونکہ کشمالہ کو پسند آ گیا تھا اس لیے وہ مزید سوچنا نہیں چاہتا وہ مسکرہ دی زیاد کو احساس ہو گیا تھا اسے اچھا لگا شام میں زیاد کا مازیدی میسج بھی آیا اس نے ڈائرک سوری نہیں کہا تھا لیکن وہ فکر مند تھا کشمالہ اس کو غلط نہ سمجھے اس نے بھی کوئی بات نہیں لکھ کے بھیج دیا رات گئی بات گئی نیورولوجس سے اپوائنمنٹ کنفرم ہے نا سوموار کی موئید راہ کھانے کی ڈیبل پہ آیا تو مالہ نے پوچھا وہ تینوں اب اکھٹے کھانا کھاتے تھے بل خصوص رات کا کھانا موئید نے لکھ میں دوڑتے ہوئے سر جھکایت جی کہہ دیا ساہ ساہ وہ اپنے فون میں بھی لگا تھا موئید کے زندگی اس کے فون سے شروع ہو کے اسی میں ختم ہوتی تھی دفتن موئید نے متلاشی نظروں سے ٹیبل کو دیکھا بگ بی نے میرا صلاحات الگ سے پھر نہیں بنایا کہا تو تھا میں نے موئید نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا بگ بی کے وعدے اور وائیکل کے دھاگے پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہئے ایک تو موئید کے یہ سرجی والے ڈیفرنس اسے سمجھ میں نہیں آتے تھے سرجی سے اسے یاد آیا اسے موئید کو کچھ بتانا تھا ماں چپچہ اپنا کھانا کھا رہی تھی وہ انگریزی میں کہنے لگی موئید تمہیں نہیں لگتا ماں کے چہرے کا بایاں حصہ تھوڑا ڈیویٹ کر رہا ہے موبائل پر چلتی ڈاکٹر موئید مبین کے انیاں تھم گئی اس نے دیرے سے کردن اٹھائی اس کی آنکھیں ماں کے چہرے تک گئی وہ چندہ بھی ان کو دیکھتا رہا ہم اس نے فون رکھ دیا اور سر جھکا کے دوسرا نوالہ اٹھایا مالا کو لگا اس کے انگلیاں کھاپی تھی شاید اس کا وہن تھا چہرہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ماں کا اس نے انگریزی میں پوچھا ہو جاتا ہے اول ڈیج وہ نظریں ملائے بغیر بولا وہ اوکے کہہ کے واپس کھانا کھانے لگی موئید نے جو نوالہ تھوڑا اسے ختم نہیں کیا بس اسے پلیٹ میں رکھے بیٹھا رہا اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا سنو صبح تیار رہنا سات بجے ماں کو ہومیوپیتک لے جائیں گے وہ میز سے اٹھتے ہوئے بولا وہ اب بھی مالا کو نہیں دیکھ رہا تھا اتنی جلدی کیوں ماں کا اسکین کروائیں گے دسک لمبی ہوتی ہے جلدی جائیں گے تو جلدی کام ہوگا گھنٹے کا اسکین موئید نے ایک نظر اسے دیکھا ہاں گھنٹے کا اور پھر وہ وہاں نہیں بیٹھا وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اس کے کمرے کی بتی پھر ساری رات جلی رہی وہ سہری کے بعد سو گئی تھی سارے چھے بجے موئید نے آکے اسے اٹھایا اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ ساری رات نہیں سویا وہ خود بھی کام کی وجہ سے دیر سے سوئی تھی اسے بہت نیند آ رہی تھی موئید نے کافی پینے کا وقت بھی نہیں دیا اسے نہ جانے کی اس بات کی جلدی تھی کہاں وہ ہفتے بھر بعد کی اپورمنٹ لیے بیٹھا تھا اور کہاں وہ صبح صبح ماں کو اسپیتال لے آیا یہ تھا ہمارا مالا نوول کی دوسری کس کا دوسرا حصہ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں